پاکستان کبھی ایک تیزی سے آگے بڑھنے والا دیش ہوا کرتا تھا چاہے وہ جی ڈی پی کی گروت ریٹ ہو چاہے وہ دنیا کی بہترین ائر لائن ہو اور چاہے سپیس ریس میں ایک نئی اُبرتی ہوئی سپیس ایجنسی ہو وہ سب چیزیں جو ایک دیش کو نمبر ون بننے کے لیے چاہی ہی ہوتی ہیں وہ سبھی چیزیں پاکستان کے پاس تھیں لیکن پھر پاکستان پولٹکس کی ایک ایسی گیم میں آن پھنسا کہ یہ گنٹری لیول اپ ہونے کے بجائے ریورس جانے لگا اور وہ تمام کامیابیاں جو پاکستان نے اپنے شروع کے دور میں حاصل کی تھی وہ سبھی بے مطلب ہو گئیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک مسلم گنٹری کے ہنٹرڈ یئر کے ایولوشن کو دیکھیں گے کہ پاکستان گنٹری 1947 میں کیسا تھا اور 2047 میں کیسا ہوگا تو چلیے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو کو لاسٹ تک زیر دیکھے گا 1947 میں پاکستان کی پاپولیشن 34 ملین پیپل تھی اور جو پاکستان کی گروہ ریٹ ہے اس حساب سے 2047 میں پاکستان کی پاپولیشن 395 ملین پیپل ہوگی 1947 میں پاکستان کی نومینل جیڈیپی 1.9 ملین US ڈالر تھی اور 2047 میں پاکستان کی نومینل جیڈیپی ہوگی 940 بلین US ڈالر 1947 میں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی life expectancy 41 years تھی اور 2047 میں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی life expectancy ہوگی 75 years تو اگر بات کی جائے پاکستانی روپی کے exchange rate کی تو 1947 میں ایک US dollar 3.31 پاکستانی روپی کے equal تھا اور جس پرسنٹیج سے ڈالر انکریز ہو رہا ہے تو 2047 تک ایک US dollar 325 پاکستانی روپی کے equal ہوگا 1947 میں پاکستان کا literacy rate 12% تھا اور 2047 تک پاکستان کا literacy rate ہوگا 82% 1947 میں پاکستان کیا unemployment rate 2% تھا اور 2047 میں unemployment rate ہوگا 16% اگر بات کی جائے پاکستان میں report ہونے والے crime cases کی تو 1947 میں total 12,000 crime cases record کیے گئے تھے اور پاکستان میں بڑھتے ہوئے crime cases سے اگر اندازہ لگایا جائے تو 2047 میں پاکستان میں 18,50,000 total crime cases record کیے جائیں گے اگر پاکستان کے 100 year کے trade evolution کو دیکھا جائے تو پاکستان نے 1947 میں 1,000,000 US dollar کی total imports کی تھی اور 5,000,000 US dollar کی total exports کی تھی اور 2047 میں پاکستان میں 230,000,000 US dollar کی total imports کی جائیں گی اور 130,000,000 US dollar کی total exports کی جائیں گی اگر بات کی جائے پاکستان کی defense budget کی تو 1947 میں پاکستان کا defense budget 2,100,000 US dollar تھا اور پچھلے کچھ سالوں میں جیسے پاکستان کا defense budget increase ہوا ہے تو اس حساب سے 2047 میں پاکستان کا defense budget 110,000,000 US dollar ہوگا 1947 میں کیونکہ internet نہیں تھا تو پاکستان میں zero internet users تھے لیکن 2047 تک پاکستان میں 200,000,000 internet users ہوں گے تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی 2047 میں available feature technologies کے بارے میں 2047 تک پاکستان میں 5G کی 50% availability ہوگی اور پاکستان میں internet availability 90% ہوگی 2047 تک پاکستان میں bullet trains کے projects ongoing ہوں گے اور 2050 تک پاکستان میں bullet train in service ہوگی 2047 تک پاکستان population کے ساب سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم country ہوگا اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مسلم population والا country انڈونیشیا ہوگا 2047 میں پاکستان میں 30% electric vehicles ہوں گی اور بڑھتے ہوئے air pollution کی وجہ سے پاکستان کے capital اسلام آباد میں صرف electric vehicles ہی allowed ہوں گی 2047 تک پاکستان میں international companies کے offices بھی ہوں گے جیسے youtube facebook اور اس طرح کی اور بھی بڑی بڑی companies کے 2047 تک پاکستان میں ڈرونز کے ذریعے home delivery available نہیں ہوگی لیکن اس وقت پاکستان میں fast home delivery available ہوگی اور آپ جس بھی product کو order کریں گے وہ آپ کو صرف 12 hours میں receive ہو جائے گی 2047 تک پاکستان میں blockchain اور bitcoin legal ہوں گے اور پاکستان میں بہت بڑے scale پہ ان coins کی mining کی جائے گی 2047 تک پاکستان میں 90% water problems solve کر دی جائیں گی اور پانی کی سبھی problem solve ہوں گی air to water technology سے 2047 تک گوادر سٹی کراچی سٹی سے 200 گناہ آگے ہوگا اور تب گوادر کی GDP 300 billion US ڈالر ہوگی 3D printing جو کہ ابھی پاکستان میں illegal ہے 2047 تک پاکستان میں completely legal ہو جائے گی اور پاکستان میں 3D technology کافی زیادہ helpful ہوگی گھر اور دوسری چیزیں بنانے میں 2047 تک metro train پاکستان کی 10 cities میں available ہوگی اور metrobus پاکستان کی 35 cities میں اپنی services provide کرے گی پاکستان میں 2047 تک digital currency کو 50% use کیا جائے گا اور آج کی نصفت 2047 میں physical currency کو زیادہ use نہیں کیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پاکستان کا 100 year کا evolution آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو تب تک کے لیے گوڈ بائی